بسم اللہ الرحمن الرحیم قیدوں کی رہی سے متعلق پلی سٹور پر فرجت ایپ جاری ہے ادارہ جرخانہ جارت نے شہریوں اور غیر ملکیوں کو خبردار کیا ہے پلی سٹور پر فرجت ایپ ادارے کی نہیں اس سے ہوشیار رہا جائے فرجت سکیم قیدوں کی رہی کے لیے جرمانوں کی ادائیگی کے لیے جاری کی گئی تھی جو صرف وزارت تاقلہ کے افشر اکان پر ہی دستیاب ہے ادارے کے جانب سے مزید بتایا گیا ہے کہ ملک میں مقین یا بیرون ملک رہنے والے وہ افراد یو قیدوں کی رہی کے لیے جرمانوں کی ادائیگی کے بد میں تعاون کرنے کے خواہش مند ہیں اور فرجت سکیم کے صحت اتیہ دینا چاہتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ وزارت داخلہ کی ویب افشر کے ذریعے ہی اتیہ کریں تاکہ ان کے رکم کسی چال ساز کے ہاتھ نہ لگے واضح رہے ادارہ جرخانہ جارت کے جانب سے ملک کے جیرے میں دیت یا دیگر رقم کی ادائیگی کے لیے فرجت کے عنوان سے اسکیم کا آغاز کیا گیا تھا یہ تحت لوگ قیدیوں کی رہائی کے لیے رقم جمع کراتے ہیں فرجت اسکیم سے غیر ملکی قیدیوں کے ذیمہ واجب لدہ جرمانی یا دیت کی مد میں رقم جمع ہوتی ہیں اس اسکیم سے اب تک سینکڑوں قیدی رہائی پار چکے ہیں اسکیم میں بیرون ملک رہنے والے بھی رقم اتیہ کر کے قیدیوں کو رہائی کروا سکتے ہیں ادارہ جرخانہ جات کا کہنا ہے کہ پلی سٹور پر چیاری ایپ کا نوٹس لے لیا گیا ہے جیلدی سے بارے میں پانوں نے چارہ جوئی کی جائے گی رمضان میں بوفیا اور فول کی دکانیں بھی کھلی رہیں گی سعودی وزارت بردیات اور دہی امور نے رمضان کے دوران مشربات فول اور کافی کی دکانوں کو بھی کھولنے کی اجازت دی دی ہے وزارت بردیات اور دہی امور نے رمضان کے دوران سے پہل تین بجے سے صبح تین بجے تک مزید دکانیں کھولنے کی اجازت دی دی ہے کون کون سے رسطوران رمضان میں کھولے رہیں گے تفصیلات چاری کر دی گئی ہیں تفصیلات کے مطابق جن دکانوں میں اضافہ کیا گیا ہے ان میں فول، بوفیا، آئس کریم، مشربات پیش کرنے والی دکانیں کافی شاپ، تازہ جوز فرہم کرنے والی دکانیں مٹھائیاں، چوکلیٹ اور گوکو ریٹیل میں فروخت کرنے والی دکانیں شامل ہیں یاد رہے کہ سعودی حکومت ہے جن اصورانوں اور نئی دکانوں کو کرفیوں کے دوران کربار کی اجازت دے رکھی ہے اس کے تعلق ہوم ڈیلیوری سبی سے ہے اپلیکیشن میں اپنے سپیشل عملے کے ذریعے یہ اصوران اور دکانوں کے مالکان سارفین کا مطلوبہ شعہ فرہم کر سکتے ہیں دکانوں پر پرپادی یہ ہے کہ ان کا عملہ مطلقہ اداروں کے جانب سے صحت شرائط کی پرپندی کریں گے مسجد الحرام اور مسجد نفری صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کا پہلا جمعہ مسجد الحرام اور مسجد نفری صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کا پہلا جمعہ ادا کیا گیا اور زندانی اسلام میں نماز سے قبل خانہ کعبہ کا توافی کیا جب بیرات اور جمعہ کے شب خانہ کعبہ کے اطراف حفاظتی رکاوٹیں ہٹا دی گئی تھی نماز ادا کرنے والا میں دونوں مقدس پساجد کی انتظامیاں کہ ارکان سے کیروٹی ہرکار اور کارکنان شریک ہوئے خطیب حرم نے رقعت عمید لہج میں کہا کہ دنیا بھر میں مصیبتیں آتی جاتی رہتی ہیں دین میں ازمائش ہر آفر سے بڑھ کر ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں دین کے حوالے سے کسی مصیبت میں گرفتات نہ کرے امیام حرم نے کورونا وائرس کی وابا کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ وابا پورے دنیا کو اپنے لپیٹ میں لیے ہوئے ہیں اس سے محض آفتہ سنگا جائے اس میں ہمارے کے بہت سی درست و عبرت بھی ہے کورونا کی وابا دنیا بھر کے معاشروں کی سلامتی کی اہمیت کو بھی مجیگر کر رہی ہے امیام حرم نے مزید کہا کہ کورونا کے وابا نے ہمیں یہ سکھا رہے ہیں کہ انسان اسیشی اشیاء اور بے شبار نیمتوں کے بغیر زندگی گزار سکتا ہے لیکن صحت انمول نعمت ہے اس کی ہمیں حفاظت کرنا ہوگی اس وابانے ہمیں غفلت سے جگہ دیا ہے امیام حرم نے کہا کہ سب لوگ اس تاریخی وابا سے درست اور عبرت پکڑیں ہمیں یقین ہے کہ امیت مسلمہ اس بہران سے بھی سر بلند ہو کر نکلے کی کورونا اب صحتیاب ہونے والوں کی تعداد بڑھے گی انشاءاللہ سعودی وزارت سید کے ترجمان نے بتایا ہے کہ نئے کورونا وائلس سے متاثرین میں پچیس فیصد سعودی اور پچھت تر فیصد غیر ملکی شامل ہیں ترجمان کے مطابق جمعہ کو ایک ہزار اکسو بھار تر نئے مریضوں کے بعد ملک بھر میں اب تک میں کورونا وائلس کی صدقہ کیسز پندہ ہزار اکسو تو ہو چکے ہیں رفضان میں کورونا تیزی سے پھیل سکتا ہے اطلاعات کے مطابق وزارت سید کے ترجمان نے جمعہ کو پریس پریفنگ میں کورونا وائلس کی تعداد صورتحال کے حوالے سے بتایا کہ آئندہ مرحلے میں کورونا وائلس سے سیدیار پہنے والوں کی تعداد میں حوصلہ بخش اتصافہ ہوگا اس کی بدورت اللہ کے فضل و کرم سے ہم اس وقت سے نجات پا جائیں گے ڈاکٹر آلی نے مزید کہا کہ اچھی بات یہ ہے کہ سعودی عرب میں کورونا وائلس سے سید پانے والوں کے تعداد مرنے والوں کے مقابلے میں زیادہ ہے ترجمان نے کہا کہ کورونا سے مرنے والے کیسز بہت کم ہیں اس کا سب سے بڑا سبب تو اللہ کا فضل و کرم ہے اور دوسرا سبب مناسب وقت پر کورونا کے متاثرین کا مناسب علاج تیسرا سبب ابترائی مرحلے میں کورونا کے کیسز کی دریافت اور حفظانی صحیت کے ضابط کے احترام ہے ریاض سمیت کے علاقوں میں ہفتے کو بارش کا امکان سعودی محکمہ موسمیات نے اتوکو ظہر کی ہے کہ ہفتہ 25 پرائر کو سعودی عرب کے پانچ علاقوں میں گریج اور چمک کے ساتھ بارش اور چھے دیگر علاقوں میں گرد آلود ہوئے چلیں گی محکمہ موسمیات کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ ریاض الشرقیہ قسیم الباہر ریاض عصیر اور جازان کے گشتانی علاقوں میں تیز حباؤں اور گریج جمک کے بارش کا قوی امکان ہے جوف تبوک خائر قسیم اور بدینہ منورہ میں گرد آلود ہوئے چلیں گی حد نظر محدود ہو جائے گی گرد ہواوں کا سلسلہ مشرقی ریجن کے شمالی علاقہ جاتھ تک پھیل جائے گا محکمہ موسمیات نے بیان میں مزید کہا کہ بحیر ایمر میں شمال مغرب سے شمال کی طرف تیز ہوئے چلیں گی سمندر میں تقیانی جیسا محول رہے گا پانچ کسم کے سینٹائزر استعمال نہ کریں سعودی فوڈ اینڈریک ایتھاروڈی نے سارفی سے کہا ہے کہ پانچ کسم کے سینٹائزر استعمال نہ کریں ان میں میتھانال کی مقدار مقرد حد سے بہت زیادہ ہے ایتھاروڈی کے مطابق ان میں ایتھانال اور ایزوبرونی نول کی مقدار مقرد حد سے بہت کم ہے کہ پانچوں سینٹائزر ہاتھوں کے لیے اقسانتے ہیں اطلاعات کے مطابق سعودی افٹی اے نے واضح کیا ہے کہ سعودی مارچ میں ان دونوں پانچ کسم کی ایسی سینٹائزر جیلز فورد کیے جا رہے ہیں جن میں خامیہ ریکارڈ کی گئی ہیں اطلاعات کے حلکاروں نے پانچوں کے نمونے لے کر لیاب بھیج دی تھے جن سے ان کے بارے میں منفی رپورٹ محصول ہوئی ہے سعودی افٹی اے نے پانچوں سینٹائزر پر جو ہاتھوں کو جاسم کشماتے سے صاف کرنے کے لیے ہیں استعمال پر پبندی لگا دی ہے سارفی سے کہا گیا ہے کہ وہ ان میں سے کوئی بھی استعمال نہ کریں اگر کسی کے پاس پانچوں سینٹائزر میں سے کوئی ایک ہے تو اس سے تعلق کر دیں کسی بھی سینٹائزر کے بارے میں شک و شبہ ہونے پر وزارت اتیار کے شکایتی مرکز ون نائن ڈیبل ڈیرو پر رابطہ کر کے اسے افضار کر سکتے ہیں سعودی افٹی نے سارفی سے کہا ہے کہ اگر وہ کسی بھی دوا یا فضار کے استعمال کے سائٹ ایفیکٹ محسوس کریں پوشتر کا طور پر ون نائن پر رابطہ کر کے شکایت کا ادھار قبول کر سکتے ہیں